بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اول ایمانیات اور عبادات ٹھیک ہے لیسن نمبر آپ کا یہ ون ہے اقائد چپٹر نمبر ون بھی ہے اور آپ کا یہ لیسن نمبر ون بھی ہے اقائد کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے جو بلیوز ہم رکھتے ہیں ان میں اس کو کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو دل میں مان لیا کہ واقعی یہ چیز ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دکھا کو مالک ہے وہ ہمیں رزق دینے والا ہے اور ہماری موت کا ذمہ دار موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں اور تمام کاموں میں ہمیں اسی کی مدد کے ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے اللہ کو نہیں دیکھا ان تمام باتوں پر لیکن ہم پھر بھی اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا پختہ یقین ہے اور زبان سے بھی ہم کہتے ہیں ہاں فرشتے موجود ہیں اور فرشتے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نور سے بنی ہوئی ہیں یہ نظر نہیں آتے مختلف طرح کے کام کرتے ہیں ان چیزوں پر بھی ہمارا پختہ یقین ہے اور ہم زبان سے بھی کہتے ہیں ہاں یہ سب کچھ موجود ہیں اور کرام ان قاتبین کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے دونوں شولڈرز کے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ انہی باتوں کو کا دل سے ماننا بھی اور زبان سے اس کو بتانا اس کا اقرار بھی کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا strong believe ہونا کو یہ آپ سے کہے کہ نہیں نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے یہ تو کسی اور طرح سے کہیں نہیں جو مجھے پتا ہے وہ ہی ٹھیک ہے یعنی کہ جو مجھے میرے اسلام نے ہمارے پیغمبر نے بتایا اور تعلیمات ہیں بس ان کے پر ہم نے عمل کرنا ان چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ ایمان ہے ٹھیک ہے ایمان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اندیکھی چیز کے اوپر آپ نے believe کرنا وہ سے ایمان کہا جاتا ہے اب اسلام میں کیا مراد ہیں اس کے جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہیں کہ سچے دل سے تسلیم کر لینا یعنی کہ مان لینا اقرار کرنا زبان سے اس کو بتانا اور پختہ یقین رکھنا اپنے strong believe بھی رکھنا ہے اس کے پر اس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے اچھا بیٹا آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے books اپنے سامنے رکھا کریں pencil, razor, shopner بھی آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو words ہیں ان کو underline کیا کریں یہ تسلیم کرنا underline کر کے اس کے پر لکھئے مان لینا اقرار کرنا زبان سے بیان کرنا زبان سے تسلیم کرنا دلم سے ماننا زبان سے ماننا پھر پختہ یقین پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکہ مضبوط underline کر کے ان کے اوپر ان کے meanings لکھئے تاکہ جب آپ لوگ اس کی reading کریں آپ لوگوں کو بہت اچھا سا یہ learn بھی ہو جائے اسلام میں کیا مراد ایمان کس کو کہتے ہیں اسلام میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے خالق underline کر کے لکھے پیدا کرنے والا خالق means پیدا کرنے والا turn off your videos وانیا اسامہ don't you know the etiquettes آپ فرس ٹائم کلاس لے رہی ہیں بند کیجئے جس کی بھی ویڈیو آن ہوئی میں نے اس کو وان نہیں کرنا ٹھیک ہے میں فوراں سے اس کو جی موف کر دوں گی سکون سے بیٹھیں پھر اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اس کا کوئی شریک نہ ہونے اور آخرت میں جزا اور سزا کے ہونے پر مکمل یقین رکھا جائے ٹھیک ہے کہ ہمارے جزا ہمیں ہم اس دنیا میں عمل کریں گے اچھے تو اس کی جزا بھی اور برے کریں گے تو اس کی سزا بھی ہیں ان چیزوں پر ایمان لانے کو جو ہے وہ عقیدہ بھی کہا جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں کو ماننا یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں آپ کو عربیق میں آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے طور پر آپ لوگوں کو یہ سکھائی جاتی ہے آمنت باللہ آمنت میں ایمان لائی یا لائی باللہ اللہ پر وَمَلَائِ قَتِهِ وَمَلَائِ قَتِهِ اور فرشتوں پر ہی اس کے اور اس کے فرشتوں پر وَقُتُبِ ہی اور اس کی کتابوں پر وَرُسُلِ ہی اور اس کے رسولوں پر ٹھیک ہے میں ایمان لائی یا لائی اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر وَلْ يَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر یوم کہتے ہیں دن کو اور آخر آخرت کے وَلْ قَدْرِ خَيْرِ قَدْرِ خَيْرِ خَيْرِ ہی وَشَرْرِ ہی اور اس کی طرف سے ہونے پر خیری ہی اس کی خیر اور شرحی اور برائی اچھائی اور برائی کہ اسی کی طرف سے ہونے پر یعنی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہونے پر ایمان نے وَبَعَثْ اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر بَعْدَ الْمَوْتْ مَوْتْ کے بَاد 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 کوئی کہتے ہیں موت موت زندہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کہ اس کا ترجمہ ہم لکھا ہے میں ایمان لائی اور لائی اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر نونونہ یہاں نہیں لکھاوا آپ لوگ اپنی بک پر منشن کر لیجے نونونہ یہاں پر کریکشن کر لیجے اور آخریت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ٹھیک ہے یہ ہمارا بلیوز ہیں جو ہمارے دل میں موجود ہیں دل اور دماغ ان چیزوں کو ہمارے مانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد عبادات میں کیا بلیوز ہیں ہمارے عبادات میں اللہ تعالی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالی کی عبادت ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پریبیوز لیکچرز اپنے یاد ہوں یا اپنے پیرنٹس کی باتیں اپنے بڑوں کی باتیں یاد ہوں وہ آپ لوگوں کو سکھاتی ہیں کہ بھی بسم اللہ پڑھیں اور سنت طریقے سے بیٹھیں اور سنت طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھائیں اور کھانے پینے کے آداب بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہیں آداب مجلس آپ لوگوں نے پڑھا ہے یعنی کہ پریبیوز لیسنز اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں تو وہ ہماری زندگی ہی کے طریقے ہیں زندگی میں اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اپلائے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی بسر جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائم turn off your video میں نے کسی بھی بچے کو بیٹا میں نے آپ سے already کہا ہے میں نے وانیا کو remove کر دیا ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ لوگ کو remove کیا جائے تو پھر آپ ان کو turn on نہیں رکھئے عمر عبداللہ کیانی بند کیجئے ویڈیو اپنے بیٹا کیا کرتے ہیں آپ لوگ بند کر دیچے اس طرح تو آپ بھی disturb ہوتے ہیں اور لیکچر بھی disturb ہوتا ہے دوسرے بھی آپ کے ساتھ ڈسٹراب ہوتے ہیں اس کو کیسے کریں چاہیے یہ چھتا ہوگی اس کو remove کرنا ہے وہ نہیں کر رہا کب سے اس نے آن کیا ہوگی ہم عمر عبداللہ کیا ہوگی کہاں میں نے اس کو وہ نمبر کر دیں گے بس یہ recording دیں اچھا بیٹا اچھا بیٹا عبادات میں اب کرتے ہیں ہم یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا عبادات میں اسلام کی بنیادی ارکان یعنی کلمہ طیبہ نماز زکاة روزہ اور حد شامل جب ہم عبادات کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان آتا ہے رسولوں پر ایمان آتا ہے یعنی کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی اور پیغمبر پاک کی گواہی دینا نماز آ جاتی ہے سیکنڈ پر پھر زکاة روزہ اور حج آ جاتی ہیں یہ تمام کام ہم لوگوں نے کرنے ہیں تو ہم مسلمان شمار ہوتے ہیں یہ فرائز میں شامل ہمارے اقائد کا مفہوم یا اقائد کا میننگ کیا ہے اس سے کیا مراد ہے اقائد عقیدہ کی جمع ہے جو عقد سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی باندھنا یا گرہ لگانا کی ہے اس کے لغوی معنی اس کے دکشنری میں جو میننگ ہے وہ کیا ہے باندھنا یا گرہ لگانا شریعت میں اس سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نظریات اور تصورات پر پختہ یقین رکھنا رکھنا ہے یہی نظریات اقائد کہلاتے ہیں یعنی اقیدہ کیا ہے کہ ہم شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے جو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نظریات ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہیں اس کی ذات ذات پاک ہے اور وہی جو ہے وہ تمام دنیا کا خالق و مالک ہے اس کے علاوہ نماز روزہ زکاة حج کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ نکام کرنے ہیں ان تمام باتوں پر یقین رکھنا جو ہے وہ اقائد کہلاتا ہے اسلام کے بنیادی اقائد جو ان سے ہیں وہ کیا ہیں اب یہ اوپر بھی ہم لوگ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کو شامل کیا ہے کہ جب آپ ان چیزوں پر ایمان لائیں گے تو پھر آپ مسلمان شمار ہوتے ہیں انویس نمبر ایک ہے اللہ پر ایمان سیکنڈ فرشتہ پر ایمان تھرڈ رسولوں پر ایمان فورت حسمانی کتابوں پر ایمان آخرت اور فیفت ہے آخرت پر ایمان یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور پھر زندہ بھی ہونے ہم نے اپنے عامال کا حساب بھی دینا ہے اس لیسن میں تمام باتوں کی تفصیل آپ لوگ بتائی جائے گی آج ہم یہاں سرپ شارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان ایمان کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے رکن جو ہے وہ کسی چیز کے لازمی حصے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بغیر جو ہے کسی کوئی بھی ایمارت جس کے بغیر کوئی بھی ایمارت آپ کی کھڑی نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز ستون کے بغیر ایک طرح سے ستون ہوتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا پہلا ستون پہلا پلر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم اللہ پر ایمان لائیں گے تو ہمارا نیکسٹ کلاس ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہے وہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ اور فور مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اللہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کلمہ تیبار کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آدمی سچے دل سے یہ تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں صرف اللہ ہی عبادت کے لائک ہے ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک بھی وہ ہی ہے اس دنیا میں زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے فرشتوں پر ایمان بیٹا عمر عبداللہ turn of your video آپ کو دیکھ چکے ہیں ہم اس کو ویڈیو کو آف کر دیجئے if you are a good boy فرشتوں پر ایمان good second ہے فرشتوں پر ایمان ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے second pillar جو ہے وہ اسلام کی عمارت کا وہ کیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لے کیا آنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ٹھیک ہے تو انہیں جو ہیں وہ جو انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی فرشتوں کو اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں اور کئی ہزار فرشتے ایسے ہیں کئی ہزار فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت قیام کی حالت میں رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں تاریخ بیان کرتے رہتے ہیں کئی ہزار ہیں جو رکو میں رہتے ہیں کئی ہزار ہیں جو ہمیشہ سجدے میں ہی رہتے ہیں کہ انسان جو ہیں سوری جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کے حفاظت کے لیے ہے مامور کوئی یہ جیسے کرامن کاتبین ہیں وہ ہمارے عمال نامہ لکھتے ہیں رائٹ اور لیف شولڈر پہ اور اب یہ چار مشہور فرشتے جو ہیں ان کے نام اور کام کون سے یہ سب سے مشہور اور مقرب اللہ تعالیٰ کے قریب ترین اور افضل ترین فرشتے یہ والے ہیں نمبر فرسٹ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا کام کیا ہے ان کا کام انبیاء علیہ السلام تک وہی پہنچانا تھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء اکرام کے پاس ان کے تعلیمات لے کے آتے تھے پھر وہ جو تعلیمات ہیں وہ آگے انبیاء اکرام اپنی قوم تک پہنچاتے تھے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی غارِ حرامے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آئے تھے سیکنڈ پہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے جب یہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سور پھونکیں گے تو زندہ ہوں گے میدانے حشر بڑپا ہوگا لگے گا پھر نمبر تری ہے حضرت میکائل علیہ السلام ان کا کام بارش برسانا تھا بلکہ ہے یہ بارش برسانے کا کام کرتے ہیں اور رزق بانٹنے کا کام بھی انہی کے سپورد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن دیوٹی ان کی ہے اس کے بعد ہے فورد جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کا کام روح قبض کرنا ہے انسانوں کی انسانوں جانورہ ایک کے کام روح قبض کرنا ہے یعنی کہ انسان کے بڑی سے روح کو نکال کے لے جانا ان کا کام ہے نمبر فورد ہے آسمانی کتابوں پر آسمانی کتابیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لائی جائے اور یہ مانا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کے پیغمبروں جو بھی باتیں کی ہے وہ ساری سچی ہیں ایمان کا تیسرا دکن اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدdوں کی ہدایت کے لیے انبیاء رسول دنیا میں بھیجے رسول رسول کی جمعہ ہے انبیاء نبی کی جمعہ ہے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے اور ان میں سے بعض پر کتابے نازل فرمائے ان میں سے چار مشہور کتابے ہیں وہ کون کونسی ہیں یہاں میں نیچے لکھا بھی تورات زبور انجیل اور قرآن مجید اچھا اب ایک بات یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ نبی اور رسول ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب نازل کی جاتی ہے کتاب نازل کی جاتی ہے کوئی صحیفہ کوئی بھی احکامات نازل کی جاتے ہیں انبیاء وہ ہوتے ہیں جو پچھلی شریعت کو ہی لے کے چلتے ہیں نبی اس کو کہتے ہیں پیغام رسانی تو دونوں ہی نہیں کرنی ہے لیکن ایک نئی شریعت جو آتی ہے نیا لائحہ عمل نیا طور طریقہ جس نبی پر نازل ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے اور یہ رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے اس کو انڈرلائن کیجئے اور اس کو آپ نے باہر پر پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے لن ہو جائے نمبر تری ہے رسولوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے وہ سب سچے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہی آتی تھی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے ہدایت اور رہنمائی لے کے آئے ٹھیک ہے ان سب پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے اقاعد میں شامل ہے تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نمبر فیفت ہے آخرت پر ایمان لانا ایمان کا پانچویں رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے آخرت کے معنی بعد میں آنے والی کے ہیں آخرت کے کیا معنی ہے بعد میں آنے والے کے ہیں اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور سب انشان دوبارہ زندہ کیا جائیں گے ان کے عمال کا حساب ہوگا نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے بیٹا یہ لیکچر آپ لوگوں کا فنیش ہو گیا یہ یہاں پر ذہنی آج بائش لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے لوس شیٹ پر بھی اس کو کرنا ہے بیٹا ٹھیک ہے لوس شیٹ پر بھی آپ نے کرنا ہے اور ساتھ آپ لوگوں نے اسے آپ لوگوں نے